من الشیطان الرجیم فآمینو باللہ ورسولی ونور اللہ انزلنا فآمینو باللہ ورسولی ونور اللہ انزلنا اور اس دے رسول دے نال ونور اللہ انزلنا اور اس نور دے نال جڑا آسمان تو اصلا نازل کیتا ہے یعنی نور تو مراد اللہ دا قرآن واللہ بما تعملو نخفیر اور اللہ تعالیٰ جو تُسی عمل کر دے اور ہر عمل دی خبر رکھن والے میں واجب الاخترام سامین مخترم اللہ اخکم الحاکمین دی حمد و صلات باد بے شمار لا تعالیٰ درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید سقالین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں عجدِ اس عظیم و شان خطبِ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن ایمان دے متعلق کچھ بیان کرنا چاہنا ایمان کنہ کنہ چیزوں دے لیاونا ضروری ہے اور ایمان لیاان دے بعد پھر ساری زندگی انسان ایمان تے ثابت قدم رہے اور پھر اللہ ذوالجلال او دا خاتمہ بھی ایمان تے فرما دے ایک بہت بڑی سعادت والی زندگی ہے کہ زندگی انسان لو اسلام والی قرآن والی ایمان والی نصیب ہو جائے تے پھر زندگی گزرندے بعد جھتو انسان کا دنیا تو رہلت کا ٹائم آئے تو پھر بھی اللہ ایمان تی حالت اندر دنیا تو لہ جائے ایمان تا مانا ہے کہ انسان اپنی زبان نا بھی اقرار کرے اور پھر انسان تا دل او دی تصدی کرے اور پھر انسان اپنے عمل تو ثابت کر کے بھی دکھائے یعنی اللہ دی توحید اگر انسان ایمان محکم رکھ دے نبی علیہ السلام دی نبوت و ختم نبوت کامل یقین رکھ دے تو تین باتہ انہوں اپنے زین چرکھنیاں پہنگیاں زبانوں اقرار کرنے اور جو زبان جو کہہ رہے ہیں پھر دل او دی تصدی کرے اور پھر اپنے عمل تو بھی او ثابت کرے اسنوں ایمان کے آجاندہ ہے ایمان اللہ بھی بہدانیت دے لیا انہا ہے ایمان پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوتے لیا انہا ہے ایمان اللہ دیا رسول اللہ تے لیا انہا ہے ایمان اللہ دیا کتابہ تے لیا انہا ہے ایمان رب العالمین دے فرشتیہ تے رکھنے اور ایمان اچھی اور بری تقدیر تے رکھنے اینہ ساریاں چیزاں تے اگر انسان دا کامل ایمان ہوئے گا تو اللہ دے دھروار اندر او دی ایمان دا مل پہ جائے گا او دے ایمان دا قدر پہ جائے گا میرے بھائیو میرے برادر آئیے اللہ دل جلال والی کرام دے قرآن دے الفاظ نو بڑی محبت نال اربڑے سے پیار نا سمات فرما لینا رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے کنہ کنہ چیزاں تے ایمان لیاؤنا ضروری ہے ذرا پہلا یہ بات سمجھنا اللہ ذل جلال والی کرام فرما دے اے میرے محبوب بغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے فرمایا آمن الرسول وَمَلَا آئی قَدْرِ وَقُدُ بِهِ وَرُسُلِي لانو فرق بینا آدم رسول وقالو سمینا وعتانا غفران کا ربنا ویلی کل مسیح اللہ حضور جلال والی کرام دی ذات ایمال اعنی اللہ حضور جلال دے پیار پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت ایمار رکھ میں تے چیڑیاں کتابہ اللہ نے نازل فرمائیاں ایک دے قرآن نازل ہوئے ہیں سادے مصطفیٰ علیہ السلام دے اور قرآن تو پہلا بھی یہی کتابہ اللہ نے آسمانی نازل فرمائیاں ہیں ہونا ساریاں کتابہ دے ایمار رکھنا ہے اللہ دے فرشتیہ دے ایمار رکھنا ہے عودیاں کتابہ دے عود رسول دے ایمار رکھنا ہے لانو فرق بینا آدم رسول تے اللہ دے رسول لانوی جون کسے دے درمیان فرق نہیں رکھنا ایک نو ماننا ماں تے تجھے نو نہیں ماندہ ایک اللہ دے رسول نو ماننا تے تجھے نو نہیں ماندہ ایسا نہ ہوئے اللہ دے سارے نبیاں نو مننا ہے اللہ فرمان دے میں وَقَالُو سَمِعْنَا وَعَتَعُنَا غفرانا کا ربانا وَإِلَيْكَ الْمَسِیِحِ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت و قربان جام بروانے و قرآن دے آئیے اللہ ذو الجلال والی قرآن دے قرآن بعد دے ایک اور مقام سی شاہ نو نوڑ فرمانا ادلا اللہ قرآن دی سبان نو نوڑ فرمانا اے سپارا اٹھائیاں سنے اجزرہون اللہ ذو الجلال والی قرآن فرمان دے اے میرے محبوب پغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمان دے اللہ فرمان دے فَآمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تُو سِن اللہ نال بھی امان لے آنے تے او دے رسولان تے بھی امان لے آنے وَنُّورِ اللَّهِ انسل نال تے اے جڑا اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے سونے او اے سو قرآن تے بھی امان رکھنا بینا ہے اینا ساریاں چیزاں تے امان ہوئے گا تے پھر سونے او اجد امان دار اللہ تے دربار اندر مول پہ جائے گا میں قربان چاہمار اللہ تے پاک پغمبر جناب محمد سل اللہ علیہ و سلم دے رب العالمین دا قرآن نازل ہو رہے آئے آئیے سارا قرآن دا ایک اور مقام سمات فرمانا اس سپارا نومہ سنے آنچے سارا اللہ فرمان دے میں قل یا ایوہ ناس کہو سبحان اللہ قل یا ایوہ ناس وہاں قرآن کٹھا مٹھا تھے کٹھا پیار قل یا ایوہ ناس انی رسول اللہ علیکم جمیع اللہ سی لہو ملک سما وہاں پہ والا عرض لا الہ الا ہوا یوہی وائی امید آمنو پی اللہ ورسول اللہ ورسول نبی الامی اللذی یؤمنو بللہ وکالمات ہی وطابعو لان لکم تحت دو ترجمہ سن لو قل یا ایوہ ناس اے میرے پیغمبر فرما دیو یا ایوہ ناس اے تمام دنیا جہان کے لوگ انی رسول اللہ علیکم جمیع میں تو آٹے سارے آور اللہ کا رسول بن کے آیا ہوا میں تمام جہان واسد تمام انسان اللہ کا رسول بن کے آیا اور اب پیچن والا کیڑا اللہ زی اللہ ملک سما وہاں پہ والا عرض جس اللہ نے میں نو پیچے آئے سمین و آسمان ویچ عوضیاں کر لے دیاں بعد شہدان لا اے لا اور دے لاوہ کوئی ہاں چھتروا نہیں اور دے لاوہ کوئی یہ بات تلائق نہیں اللہ ہو آئیوہ یہ وائیو میت اوہو یہ چھڑا زندہ کر دے تے چھڑا موت دے اچھا ہوں تو انہوں کی کرنا چاہید اللہ فرما دے نبی اللہ ورسول ہی ہوں تو انہوں چاہید ہے کہ تسی اللہ نالوی امار رکھنا ہے ورسول نبی الام الازی تے چیڑا اوہ دا رسول جنو امی کیا جاندہ عام طور دے لفظ امی جنو اے دا مانا انپڑ کیتا جاندہ جنو امی دی نشبت میرے تیرے وال ہوئے گی تے اے دا مانا ہوئے گا انپڑ اور جنو لفظ امی امی لفظ جنو اے دی نشبت آمی نام دے لال وال ہوئے گی تے پھر اے دا مانا امی نبی انہوں کے آجاندہ ہے جنو کسے انسان کو لوں نہ پڑے آئے بلکہ رب رحمان تو پڑے آئے گا جنو دی ریک اللہ دا شکرد ہوئے اور نبی انسان دا شکرد نہیں ہندہ نبی رب رحمان دا شکرد ہندہ ہے اور سانو آدھ کہ کابی آند اس جول نبی مان لو کہ جھڑا جناب ہے ڈنڈے کھا کھا کے پڑے آگر سا کھولو آسی انہوں نبی کے میں من یہ نبی تھے کسے انسان دا شکرد نہیں ہندہ بلکہ نبی اللہ تے ڈریکٹ رب رحمان دا شکرد ہندہ یو امی نو بللہ وکال مات سبحان اللہ وطاب اون لان لکم تحت دو اللہ ذو جلال علی کرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علی سلام دے اللہ کا قرآن ناصل ہو رہے ہے کہ ایمان اپنا ایمان محکم رکھ نے اپنا ایمان کنہ کنہ چیز آتے ایمان لے آو نے او اللہ نے ساری وزاحت فرما دی تی اور آئیے سرہ پیار پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم کائنات امام پیغمبر علی سلام دا فرمان میتو انو سنا ما پہلا قرآن سنے آدے آو پیغمبر علی سلام حدیث باقی الفاظ آو فرمان دی آل ایمان پیزون و ساب او میرے آقا سلام فرمان دی آل ایمان پیزون و ساب او شو بطن ف اف سال ہا قول لا الہ اللہ اللہ میرے آقا فرمان دے ایمان دیا ستر شاہ خانے کنی یا شاہ خانے ایمان دیا ستر شاہ خانے کوئی تقریباً ستر دے قریب ایمان دیا شاہ خانے اور اینا ایمان دیا شاہ خانے جو ساب تو افضل ساب تو آلہ ایمان دی شاہ اللہ بندہ اپنی سبان چھو لا اللہ پڑ لیں دا ایمان دا ساب تو آلہ در جاہ لا الہ اللہ پڑ لیں دا اید مطابق اپنا عقیدہ بنا لیں دا تیفر اللہ اس قلمت اید خاتمہ بھی فرما دیں دیں ساب تو آلہ در جاہ ایمان دا میں قربان جاو میرے تیتو آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ دائق اور فرمان سنو میرے آقا فرما دیں توبہ حدیث دیں لفظ آقا فرما دیں توبہ لیمان رانی وآم نبی وطوبہ ساب آم راتم میرے آقا فرما دیں خوش خبری او دواز دیں کہ جن نے من وکھ آئے تے پھر میرے تے ایمان لے آگا جن نے حضور علی شلام نو اپنیا اکھا نل تک آئے تے پھر نبی پا تے ایمان لے آئے آئے اچھا میں تے تسان اچھا مصطفیٰ دہ دار نہیں کیتا دعا کرو اللہ کی تے خواب اندر ایسان اپنے نبی داد دار نصیب فرما دے اللہ کو انجل دی رحمت ساڑے فرما دے میرے آقا فرما دے خوش خبری او دے لئیے جن نے میرا چہرہ وکھے آتے پھر میرے تے ایمان لے آیا اور کہے نا دے امام پیغمبر علی سلا و سلام فرما دے سات مرتبہ عوض واسد خوش خبری کہ جن میں نو وکھ آوی نہیں پر میرے تے ایمان لے آیا ہے ازا مصطفان وکھ آنے پر عرش والے رب گو رہ نا چھاڑا سار آن دا ایمان اللہ تیرے آخری پیغمبر محمد مصطفان اسی ساری کائنات لالوں افضل اللہ مان اللہ اسی آمین دے لالوں خاتم نبی جین مان یار جن وکھ آنے بغیر وکھ مصطفان ایمان لے آئے او دے لئی سات خوش خبری آنے او دے واز دے سات بشار اور یہ تھے ہی باز نہیں آمین دے لال تے ایمان لے آونا نبی پاک نو آخری نبی من نا اے بہت بڑی اللہ دی رحمت میرے آقا فرمان دے نبی 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 اور اگلی حدیث ہے آپ فرمانتے ہیں جن نے من خباز دفعہ خواب اندر اللہ مصطفیٰہ دہت دار کروا دے دے حضور فرمانتے ہیں جن نے خواب اندر منو وکھے آئے بس انہیں منوی وکھے آئے کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کرسا سبحان اللہ میرے آقا فرمانتے ہیں جس بندے نے منو وکھے آئے اور اگلی قدر آپ فرمانتے ہیں جن نے اگے منو وکھن والے نو وکھے آئے یعنی ایک بندہ تو ہوئے نا کہ جن نے نبی علیہ السلام نو اسلام بھی حالت چھو وکھے آئے اور شرطے یا وکھن وکھن ویچ فرقے وکھنا اوہ وکھن دی گیڑی گال لے وکھنو تے ابو جالوی نبی پاک نو وکھے آئے یار وکھنو تے ادبا تے شعبہ میں مصطفیٰ نو وکھے آئے پرسون یو اللہ تے نبی نو وکھنا انجے جمیں میرے صدیق نے وکھے آئے وکھنا انجے جمیں پہار فاروق نے وکھے آئے سبحان اللہ حضور پر ایک بندہ تے ہوئے نا جن نے نبی علیہ السلام نو اسلام دی ایمان دی حالت چھو وکھے آئے انو صحابی کیا جانتا ہے کی کیا جانتا ہے ایمان دی حالت چھوزورنا الملاقات ہوئی ہے اور پھر ایمان دی حالت اندر ہی بندہ دنیا تو فوت ہوئے ہیں اور پھر اگلی گال او دا ایمان وی خاتمہ بل ایمان ہوئے ہیں دنیا تو گیا ہے تے ایمان دی حالت چھو گیا ہے انو صحابی رسول کیا جانتا ہے ایک تے ایہا نا اگلی گال آپ فرمان دینے جن نے اب کو میرے صحابی نو ایمان دی حالت وچو وکھے آئے یعنی او بندہ پھر تاپی بن جانتا ہے حضور فرما دینے جن نے منو وکھے آ اکو منو وکھن والے نو ایمان دی حالت چھو گھلے آ اللہ نے دو آتے جہنم دی آگنو حرام فرما دیتا ہے اللہ اللہ پروانے ہو قرآن دے ہو آئیے ذرا غور فرمانا ہے آمین آدلال علیہ السلام دا دہ دار لب دائے تے سمجھو فی رب دا جنتی لب گیا سبحان اللہ اور جنہ ویکھے آنا مصطفانو سبحان اللہ تے جنہ نہیں ویکھے آ او تڑ پرہ میں اسی بھی دعا کرنے آ عرشہ والے آ ربا کوئی ساڑے تے انج دی رحمت فرما دے اللہ کی تے خواب اندر عیسانو اپنے مصطفانو دادے دار نصیب فرما دے میرے بائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا ہے اور ایک صاحب دل نے نا بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بین دیکھے فیدا ہے ہر کوئی اور بین دیکھے فیدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا بین دیکھے فیدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا چاپ سلف کا سکر چاپ سلف کا سکر ہے قرآن میں چاپ سلف کا سکر ہے قرآن میں رخشار کا عالم کیا ہوگا بولو بولو ہمت کرو کہو سبحان اللہ اے مصطفیٰ دی شان چھے نہیں بولنا بولے آ کرو نبی بہت دی شان اندر یار آج دنیا پہ اندر آمینہ دلال دی عصمت واسطے بولے گا کہ جہدن قیامت دا دن ہوئے گا جہدن کوئی تیرے لئی نہیں بولے گا او دن آمینہ دلال بولے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ باندھا ہزار دا نوٹ آگے اللہ پرکت فرمائے کیا دو کیا دو آمینہ میں قربان چاہوں میں بین دیکھے فیدا ہے قاشہ پتری ایتر بیخ میرے بل بیخ سبحان اللہ بین دیکھے فیدا ہے ہر کوئی تیردار کا عالم بولا بولا تُو سان بھی نال تو اٹھا بھی حیشہ پیجائے بین دیکھے فیدا ہے ہر کوئی تیردار کا عالم کہ آ ہوگا تیردار کا عالم کہ آ ہوگا او چاپ سولف کا ذکر ہے قرآن میں کچھیں ذکر ہیں اللہ فرمائے اللہ فرمائے وَالسُحَا وَاللَيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَتَّا کَهَا رَبُّكَ وَمَا کَلَا وَالَلَا آخِرَتُ خَيِّرُ اللَّكَ مِنَا الْاُولَا اللہ جب سولف کا ذکر ہے قرآن میں روح سار کا عالم گیا ہوگا میں قربان جاما سبحان اللہ میراج کی شب جب اللہ نے میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوا لیا سوچو تو سہی ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا سوچو تو سہی ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا بے نہ دیکھے فیدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا تعریف جو کی ہے خود اللہ نے تعریف جو کی ہے اللہ نے سرکار کے حسن و جمال کی کی تھے تعریفیں قرآن جو ایوہاں نبیو اینا ارسلنا کشاہ حدم و ہم پشرا و نصیرا و دا اینا 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 اللہ میں اینا 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 اللہ کہ حسن و جمال کی دل جھومتا ہے دل جھومتا ہے سن سن کر دل جھومتا ہے سن سن کر دیدار کا عالم کے آ ہوگا ایسا سنند ہے یا سنان ڈہیا تے ساڑا دل جھوم رہا ہے یار او تھے انداد کی ہوئے گا کہ چھتے ٹیریکٹ پیغمبر علیہ السلام دے صحافہ میرے نبی دا نال دیدار بھی کرتے ہوں گے حضور ممبر دے ہوں گے آقا قرآن پڑھتے ہوں گے تے سیابہ دیدار کرتے ہوں گے سبحان اللہ میں قربان چاہمار لکھوار میں صدقار ستی کو عمر عثمان علی ملک شبیر احمد سام ہے تو ہڈی نظرہ شیر کر لگا سبحان اللہ ستی کو عمر عثمان علی جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھے ہوں گے مسجد میں دربار کا عالم کیا ہوگا جب بیٹھے ہوں گے مسجد میں اس جھگانتے بیٹھے ہوں گے چیدے متعلق میرے نبی نے فرمایا آمینہ دلال فرماندنے ماں بینا بیتی و ممبری ماں بینا بیتی و ممبری روزہ تم میرے آزل جنہ میرے ممبر تو لے کے کہ میرے حجرے تک نالی تے مانگی ایشادہ حجرے حضور فرما دے نے میرے ممبر تو لے کے سامنے ماں ایشادہ حجرہ سبحان اللہ آقا فرما دے نے میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک اے جنی جگہ اے جنت ٹکڑائے سبحان اللہ جنت ویجبہ کے اندال کیسا پیارہ ہوئے گا سبحان اللہ میں قربان چاہوں ہوں سبحان اللہ اور گار سنو ایک سیمت ابو پکر ایک سیمت عمر یار کیسا سما ہوئے گا ایک پاسے درمیان چے مصطفیٰ جا رہے ہیں سچے صدیق جا رہے ہیں خق بے نال فاروق جا رہے ہیں حدیث باق دے اندر موجود کائنات اے امام پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے اے دے نا آمنا دل آل علیہ السلام ایک دن نا میرے آقا خوچ رہے آئیشہ سیدھی کا جو نکل رہے ہیں تے حضور نا اے تے مسجد وال اندر نو داخل ہو رہے ہیں سبحان اللہ جنت بھی جو نکلے تے جنت بھی چی داخل ہو رہے ہیں اے تے نا مصطفیٰ نے ایک ہاتھ اندر جناب عبو بکر دا ہاتھ پکڑیا ہے اے تر جناب عمر دا ہاتھ پکڑیا ہویا ہے تے میں قربان چاما آمنا دل آل علیہ السلام اے نا دو نا یاران دے ہتھانچا ہاتھ پائے ہیں میرے آقا آئیشہ حجرہ جو اے سیدہ آئیشہ دے حجرے چو نکلے آقا مسجد ویچ داخل ہو رہے ہیں تے نا حال میرے آقا فرمان دے نے ہاں کسا ہاں کسا نوبا سو یوں مال قیامہ آؤ میرے آس حابیوں اللہ حضر جلال دی قسمیں آج میں تینے اسیے کٹھے آ رہے ہیں اللہ حضر جلال اپنی رحمتنا کل قیامت دے ہیں ان جیسانو تینانو کبرا جو اے کٹھے آ اٹھا لے گا ہے دے آسی اے سے تراہت تھا چہاتھ پا کے تین نہیں اللہ دے جنت میں جداخل ہو جاں مانگے سبحان اللہ میں قربان جاں مانگے اور انہوں ہی تے شاعران دے ہیں ایک سیمت ابو باکر ایک سیمت ابو باکر ایک سیمت عمر عثمان ایدر علی ادھر ان جگمک جگمک تاروں میں ان جگمک جگمک تاروں میں اوے مہتاب کا عالم کیا ہوگا ان جگمک جگمک تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا بین دیکھے فیدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا میں قربان جاں مانگ سبحان اللہ کھائی ہے قسم خود قرآن میں اللہ نے کھائی ہے قسم کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گوڑوں کی کتے اٹھائیے وَلْعَادِ يَعْتِ سَبْحَنْ فَلْمُرِيَعْتِ قَدْحَنْ فَلْمُغِیْرَاتِ سُبْحَنْ فَاسَرْنَا بِهِرْنَا قَنْ فَوَسَتْنَا بِهِ جَمْحَنْ سبحان اللہ کھائی ہے قسم اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کے آہوگا میں قربان جاماں پروانے قرآن دے ہوئے اللہ سلجلال وعلی کرام دے پیار پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے اللہ دی ساتھ ایمان لیاونا ہے پیار پیغمبر علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت آپ دی ختمِ نبوتِ ایمان لیاونا ہے تے سونے آجے ایمان کامل ہوئے گا تے اللہ دے کر بار ویچ مل پی جائے گا تے پھر ایمان لیاونا ہے باز دفعہ ایسا ہوں دا ہے اللہ نہ کرے اللہ ہزار بار نہ کرے کئی مرتبہ پھر کئی بدبخت مرتد بھی ہو جان دیں دیکھے آنے کئی ایسے واقعاتوں دیں جناب پیسہ اٹھا لیا ہے کئی ایسے زمانے دے اندر بدبخت ہیں پیسے دی خاتر مکان دی خاتر دول دی خاتر اپنا مذہب چھڑ دیں دیں اسلام چھڑ دیں دیں اللہ سلجلہ جیڑا کلمہ بڑھ کے مرتبہ تو ہو گیا میرے آقا فرمان دیں سدہ جہنم جی جائے گا دعا اے کریا کر اللہ جے ایمان بھی دولت دی دیا اللہ خاتمہ بھی ایمان تے فرما دے میں اور خاتمہ ایمان تے سبحان اللہ ایک دن نا آمینہ دلال چناب محمد صل اللہ علیہ وسلم جھکاں دے پیر علیہ السلام تشریف فرمانے حضور فرما دے نے ویو ایک نوجوان یہودی بچہ ہے ہے تے بچہ ہے تے ہے بھی یہودیاں تے بچہ ہے لیکن میرے نبینال پیار بڑا کردہ ہے سبحان اللہ کئی لوگ ایسے ہندے ایسا دیکھے کہ جیڑے نہ اپنے مسلک دے ہندے نہ اپنے جماعت دے ہندے نہ اپنے مذہب دے ہندے لیکن علماء نہ پیار کردے کئی غیر مسلک دے لوگ ساڑینال بڑی محبت کردے بڑا پیار کردے اور کئی خیر مسلک دے اور پیار تھی انتہا کردے نے تے کئی کرمالے اپنے وڈن جوکے ہندے نے سب سے موچا جنل بلانا گوارا نہیں کردے سلام کہتی انہوں نے توفیق نہیں ہندی خیر کئی لوگ ایسے ہندے نے اے بچہ ہے تے یہودی ہے لیکن انہوں میرے نبینال پیار بڑے مصطفیانال محبتہ بڑیاں نے تے جیڑا پھر میرے نبینال پیار کردہ سی میرے نبینال پیار کردے سی یہ نا بچہ بیمار ہو گیا یہودی بچہ سی حضور فرمان لگے یارو بچہ نہیں نظر آ رہا حضور کیڑا بچہ فرمایا اوہ جیڑا یہودی بچہ اکثر میرے کول آ گئے تے میری خدمت بھی کر دے وہ نظر نہیں آ رہا پتا کرواؤ ہاں ہاں بتا کرواؤیا گیا تے پتا لگ دے سونے آ ہوتے کئی دن آ دا بیمار ہے حضور فرما دے نے جو بیمار ہے تے آؤ چلیے فرا دی اسی ہو دی بیمار پرسی کر گیا انہیں سانوں تے مسلمانہ دی بیمار پرسی کرن دی توفیق نہیں نہ ہوتی ہے بر میرے نبی دا فرمان سن لو میرے آقا فرما دے نے جیڑا بندہ صبح دے ٹائم اپنے مسلمان پائی بیمار تی بیمار پرسی کر کے آن دا شام تک ستر ہزار فرشتہ اوہ دے واسدے مغفرتیاں تو آمائی کر دا رہن دا ہے تے جیڑا شام دے ٹائم کسے بیمار تی بیمار پرسی کرن ٹور گیا ہے اے بندہ آکے سو گیا ہے اے ستا ہے تے ساری رات ستر ہزار فرشتہ تھی ٹیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ تھیڑے ساری رات دے واسدے رب کولو مغفرتیاں دعا ہمائی کر دے رہن دے اس واسدے بیمار تا پتا لے نا چلو نئی بندہ اگر جا سکیا کم کم فون کر کے ٹیلی فون کر کے کسے بیمار تا پتا لے لے کر میرے آقا علیہ السلام اے دے کار تشریف لے گا ہے اے بچہ نا لیٹے ہیں چار بائی تے اے دا باپ پائندہ مل بیٹھ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام آکے سرانے والے پاسے بیگانے اے چک گاندے بیر علیہ السلام آپ اے دینالک اللہ کرنے اے بچے دا باپ لیڑا نا یہودی اے اپنی کتاب کھول کے نا اپنی کتاب لے کے اے جا پتر دے سرانے کھول کے کتاب پڑھن لگ بے آئے پڑھتا چاہ رہے ہیں پڑھتا چاہ رہے ہیں میرے آقا فرماندے نے اے ایک گالدہ سے آج ایڑی کتاب اپنی بڑھن لے ہیں اے دا سے اے دے بچے گیتے میرا بھی ذکر ہے کہ نہیں کہاں لگیا سرکار ساڑھی کتاب جتو اڈازی کر گیتوں آ گیا تو اڈازی کرے دے بے جھ کوئی نہیں کہ میں قربان چاہوں اے جہڑا بچہ موتو حیاتی کشم کش اندر لیٹے ہیں بیمار بچہ لیٹے ہیں اے اپنیاں ساریاں جسم دیاں کو بتائے کٹھیاں کر دائے اپنے جسم دیاں ساریاں طاقتہ مجھ تو میں کر دائے اے جزرہ ہمت کر کے اٹھ پے آ اے اپنی زبان ہر کا دیرے آئے کہن لگا سونے ہو میرا باپ چھوٹ بولنڈ آج ہے اے ساڑھی کتاب اندر تو اڈا تذکرہ موجود ہے سونے ہو ساڑھی کتاب اندر تو اڈا تذکرہ میں آگ بڑے آئے اللہ اللہ دے میرے آہوں نے کال لے ایمان دی ہے کال میں چھتے لے آونا چاننا ہے میرے آقا نے اس بچے نوں اشارہ فرمایا ہے آ فرما دینے پتر دنیا تو جا رہے آئے ہیں زندگی دے ہیں سامان والی ٹوری ٹوٹ دی نظر آ رہی ہے دے میرے بیٹے ساڑا پڑھا اللہ 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 ساڑا کلمہ پڑھ لے اے جڑا بچوں انجا اپنے باپ دینے نظران چن نظران ٹکائیاں انجا اپنے باپ دے چھیرے تے نظران جڑیاں میں کہ باپ نے بھی اکھا اکھاں نال اشارہ کر دیتا ہاں بیٹا جنہیں اب الکاش ماندہ اونج کر لائے ہیں اے بچہ انجا زندگی دی بازی ہار رہے آئے ہیں آخری ہچکیاں لہ رہے آئے ہیں آخری سامان لہ رہے آئے ہیں موتو حیاتی کشم کشند رہے ہیں کہ نالی پڑھ دے اشہد اللہ محمد الرسول اللہ میں قربان چاہاں مرزیاں میرے مولادیاں یار او درو زندگی دے سام پورے ہو گئے ہیں جبان دے کلمہ نا دے کلمہ پڑھ دیا پڑھ دیا ہے او درو کلمہ دے لفظ پورے ہو گئے ہیں او درو زندگی دیاں سام پوریاں ہو گئے ہیں ہیں میرے بائی میرے برادر اے ایمان دی حالتی موت یار اللہ ایمان نصیب فرما دے تے دعا کریا کر اللہ پھر خاتمہ بھی ایمان تے فرما دے بگر نہ معاشرے تے اندر ایسے لوگ ایسا ویکھے میں کہ ساری زندگی نیکیاں کر دے رہنے تے جدو آخری ٹائم آیا تے اللہ نے خاتمہ ایمان تے نہیں فرمایا میں ایک کچھ عرصہ پڑی نہ فیصلہ بات مدن پورے دے علاقے مولانا رفیق مدن پوری اللہ دے تے رحمت فرمائے او نا دی مسجد اندر بیان کرن گیا رمضان دے اندر غالباً مینوں اُتھے دوستہ نے واقعہ سنایا کیا لگے دی ساڑھے شہر دے بلکل قریب ایک پینڈے ایک چکے اُسے چک دے اندر ایک قرآن دا کاری ہے قرآن دا حافظ دین دا عالم ہے ساری زندگی بچیاں نو قرآن پڑھان دا رہا ساری زندگی حدیثاں پڑھان دا رہا ساری زندگی نمازاں پڑھان دا رہا تے چھدو بیمار ہو گیا نا موتا بیلا کریب آیا تے اینجنا پستر علالتیں لیتے آئے کاری شاب اینج پستر علالتیں نے تے انج لگ دے پہا جمیں زندگی زیادہ وفا نہیں کرے گی بندے نو اندادہ تے ہو جاندے ہیں کچھ اثار نظر آ جاندے ہیں جدو بندہ بیمار ہوں گے طبیعہ زیادہ خراب ہو جائے تے پھر بندے نو کچھ اثار تے نظر آئی جاندے ہیں کہ انج لگ دے پہا جمیں زندگی اپنے افتتام دی طرفے جا رہی ہے انج لگ دے پہا جمیں موتا بیلا کریب آ گیا اور ایک قرآن دا کاری ساری زندگی قرآن پڑھان والا جن نے سیکڑوں بچیاں اللہ دا قرآن پڑھایا تے انج دے دنیا کو جا رہے آئے دنیا انج دا سفر مکار آئے اے تے نا چار چا فیرے کار والے بیٹھن ہیں کہان لگا لے آؤ آؤ لمباری ویچ کی پہ آؤ پھاڑ کے لے آؤ اوہ ناکھیا جی قرآن پہ آؤ کہان لگا لے آؤ قرآن پھاڑ کے لے آؤ نا تے اے جنا اپنے ہاتھ جا قرآن پھاڑ لے آؤ کہان لگا کاروانے آنوں تسو آؤ میرے ہاتھ ویچ کی اوہ ناکھیا جی اللہ کا قرآن کہان لگا تسی سارے اس قرآن مان دے جے کہان لگے دی بلکل آسا مان دے تے انج پیشا کر کے کہان لگا جاؤ میں ایسا قرآن نای جے مان دا استغفراللہ اللہ میری توبہ کہان لگا جاؤ میں ایسا قرآن نای جے مان دا ہائے اللہ میری توبہ جامعہ ربانیہ جانوال او مرضیاں میرے مولادیاں یار انی گل اجے زبان تو آکھی ہے تے نالی جان نکل گئی ہے انی گل آکھی ہے تے نال جان نکل گئی ہے میرے بھائی میرے برادر میں پہلہ عرض کی تینا اللہ ایمان نصیب فرمائے اللہ اسلام دی دولت تا فرمائے اللہ نماد پڑھن دی توفیق دے وے اللہ قرآن پڑھن دی توفیق دے وے اللہ کی دا توحید تا فرماتے وے تے ہمیشہ اے دعا کر دے ریا کرو اللہ ساٹھے سارے آندہ خاتمہ بال ایمان فرما دے وے ایمان بھی ضروری ہے اور پھر ایمان تے پکیا رہنا ہمیشہ ثابت قدم رہنا یہ بھی ضروری ہے اور پھر اس تو بھی اہم اور ضروری ہے وے کہ انسان دنیا تو جائے تے پھر خاتمہ بال ایمان ہوئے ایمان بھی حالت اندر اسلام بھی حالت اندر اور اللہ دا فرما بردار بن کے انسان جدو اللہ دے دربار جب بیش ہوئے گا تے پھر انشاء اللہ الرحمن رب العالمین اپنی رحمت فرما دیں گے اور اپنے بندے نموا فرما کے اللہ اپنے جنت جنت یا نعمتان دا حق دار بنا دیں گے اللہ کلو دعا ہے اللہ منو دعا نو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی اچمل دی توفیق عطا فرما دیں صدق اللہ العالی العظیم وَسَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبِيَ الْكَرِيمِ وَنَا هُنُوْ عَلَىٰ زَالِكَمِمْ شَاهِدِيمِ وَشَاکِرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ